اس زبا کا مقابلہ کیسے ہوگا پاکسان ہائی رسک کنٹری ہے اس وقت انفیکشن نہ صرف ملک میں داخل ہو چکا ہے بلکہ پھیل رہا ہے دوبارہ یاد کرا دیں وینڈیلیٹر پہلی پاکسان میں ضرورت سے انتہائی کم تعداد میں مئیسر ہے ہٹلی میں امواد کی تعداد چائنہ سے زیادہ ہو چکی ہے حال یہ ہے کہ نمیت اٹھانے کے لیے وہاں گھڑیاں نہیں ہیں میں بار بار نشاندی کر رہا ہوں کہ اس کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ اسلام علیکم میرا نام ہے مباشر لکمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینلی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس عالمی وبا کے متاثرین کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے ایران کے تقریباً تمام صوبوں میں مولک وبا پھیل چکی ہے پوری دنیا میں امواد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر یہ بیماری زائرین کے ذریعے منتقل ہوئی اور نہ صرف زائرین بلکہ وہ جو فلائٹس میں سعودی ریویہ وغیرہ سے آئے چیک نہیں کیا گیا وہ بھی کھل مل گئے اور جو ایران کے مقدس و مقامات کو زیارت کر گئے تھے تو وہ توساروں کی نظر نہیں ہیں ایران کی وجہ سے امساہ ممالک میں وبا پھیل رہی ہے اور ایک طرف ایران اس سے انفیکشن سے لڑ رہا ہے جو دنیا بھر میں پترین و مولک بماری کے طور پر پھیلتا جا رہا ہے اور ایران سے تقریباً دس ممالک میں یہ وبا منتقل ہوئی ہے جن میں پڑوسی ممالک میں ایراک، افغانستان اور پاکستان صرف فیرس ہیں ان ممالک نے ایران کے لئے فضائی پروازے روک دیئے اور ایرانیوں کے اپنے ملک آنے پر بھی پابندی آئیت کر دیئے ان اقدامات کا مقصد مسکورہ انفیکشن کو زیادہ بڑی صورت پھیلنے سے روکنا ہے ایران میں کم شہر اس وبا کے ملک بھر میں پھیلنے کا مرکز ہے اور ایرانی صدر روحانی کے مطابق ایران کا کوئی صوبہ ایسا نہیں جو وبا سے متاثر نام نہ ہو چائنہ کے بعد ایران وہ واحد ملک ہے جس میں وبا کے متاثرین سب سے زیادہ ہیں اس لئے پاکستان ہائی ریس کنٹری ہے آپ ایران اور افغانستان کے ساتھ سرحد کو مکمل لاک ٹاؤن کیے بغیر اس وبا کا مقابلن نہیں کر سکتے پہلے بھی غفلت ہوئی ہے بہت زیادہ ہوئی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے ہر سطح پہ ہو رہی ہے زاہر ہے زاہرین کے مطلوبہ ٹیسٹ نہیں کیے گئے میں سکریننگ کے نام پہ ڈرامے بازی ہوتی رہی ہے اور اب بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا میں بار بار نشاندی کر رہا ہوں کہ اس کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ کارنٹین ہے ابھی یا بعد میں ہم چاہتے نہ چاہتے پاکستان کو کارنٹین کرنا پڑے گا جتنی دیر کریں گے نقصان کا خرچہ اتنا زیادہ ہے معلوم نہیں اس ناکس نظام سہولیات کی آدم دستیابی میں اس ضبع کا مقابلہ کیسے ہو گا پاکستان کو اٹلی اور ایران سے سبق حاصل کرنا ہو گا ورنہ ہم خود کدانک ہسنا مثال نہ بن جائیں کہ دوسرے ممالک کہیں کہ پاکستان کی غلطیوں سے سیکھو اٹلی ترقی آفتہ یورپ کا میڈل کلاس ملک ہے کیا وہاں آنے والی خبریں ہمیں جنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہیں اٹلی میں امواد کی تابعات چائنہ سے زیادہ ہو چکی ہے اب حال یہ ہے کہ میت اٹھانے کے لیے وہاں گاڑیاں نہیں ہیں فوجی ٹرک سے میتوں کو بھرے بغیر بغیر کسی غسل و کفن کے اور آخری رسومات کے دفن کی جائے ہیں ایران میں ہر دس منٹ کے بعد وبا سے ایک موت ہو رہی ہیں وہ دبائے خریدنے کے لیے ساری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ بس پابندیاں اٹھالو پاکستان میں جہاں پوری قوم کو یہ کھیل تماشا لگ رہے ہیں کچھ چیخ رہے ہیں کہ یہ سب بند کیوں کیا رہے ہیں تو کچھ شہر بند ہونے کی خوشی میں دعوتیں بھی کر رہے ہیں میں آپ کا بتاؤں کہ اصل خطرہ کیا ہے اصل خطرہ یہ ہے کہ مرض جب بگڑتا ہے تو سوائی وینٹیلیٹر کے کوئی چارہ باقی نہیں رہتا اور وینٹیلیٹر نہ ملنے کا مطلب موت ہے عداد و شمار کے مدافع پاکستان میں کل ملا کر جو وینٹیلیٹر ہیں وہ ٹھائی ہزار سے زیادہ نہیں ہیں اب اگر یہ وبا خدا نہ خاصتہ بڑے پیمانے پر پھیلتی ہے جو کہ پھیل رہی ہے مریضوں کی تعداد پانچ سو سے زائد ہو چکی ہے تو ان میں سے ایک خاطر کا تعداد کو وینٹیلیٹر درکار ہوں گے ابھی تھوڑی در پہلے میں ڈاکٹر زفر مرزا کی پیس بریفنگ سن رہا تھا وہ انڈی ایم اے کے چیئرمن اور ڈاکٹر وہ ایک موید صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور تینوں میں گیپ ہی نہیں تھا یعنی یہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ کریں اور خود ان کے درمیان دو دو فٹ کا فاصلاؤں گا میرا خیال ہے شاید اس سے بھی کم بہت کم یعنی کرسی کے ساتھ کرسی اور اس کے ساتھ کرسی اتنا شوق ہے سب کو ایک وقت میں کیمرے کے اندر آنے کا بہرحال اور ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ شاید چار ہزار سے زیادہ تعداد ہے جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ افیکٹڈ ہو سکتے ہیں اس وائلس سے یہ ابھی ایکزیک تعداد کو مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ اب ہزاروں میں اس کی تعداد پہنچ رہی ہے عام آدمی تو دور کی بات یہ ڈھائی تین ہزار ونٹیلیٹرز تو اس ملک کی اشرافیہ کی ضرورت بھی نہیں پوری کر سکتے ایک لاکھ پہتر ہزار ونٹیلیٹرز ہیں امریکہ کے پاس اور وہ خوف سے لرز رہا ہے بھارت جو ہم سے پوت آگیا ہے اتوار سے کلفیو نافذ کرنا ہے آسٹریلیا نے اپنے ملک میں داخلہ بند کر دیا چائنا جیسے ٹکنالوجی کے سپرپار نے فتح محض لوک ڈاؤن پر عمل کرتے ہی حاصل کی ہے جنوبی پوریا وغیرہ نے لوک ڈاؤن کر کے خود کو بچائے ہم کس خیال میں بیٹھے ہیں ہم کس کھیل کی مولی ہیں وہ جو معلوم ہے کہ معاشی نقصان بے حد شبید ہوگا ہے یا ظالم و موقع پرستوں زخیرہ اندوزوں چوروں لٹیروں کی بہتات ہے لیکن لوک ڈاؤن کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے مشکل وقت میں مشکل فیصلہ کرنے پر دیں یاد کریں ہیٹ سروکو کہ وہ صرف کراچی کے ایک شہر میں آئی تھی چار دن میں یہ حشر تھا کہ نہ کفن تھا نہ کفن نہ دفن کرنے مردہ خانے پڑھ چکے تھے ٹینگی کوئی آپنے کیا ہم کنٹرول کر پائے تھے اس لیے زبان کو پھیلنے سے روکیں ہم میں اگر یہ صلاحیت نہیں کہ اس کا علاج کریں تو ہم سوشل ڈسٹنسنگ اپنی کریں یہ وہ ہدایات ہیں کہ ہاتھ نہ ملائیں اجتماعات نہ کریں گھروں میں رہیں بغیر وجہ کے گھر سے باہر نہ نکلیں تو خدا کے لیے عمل کریں جو نہ کریں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اہنی ہاتھ استعمال کرتے ہوئے ان ہدایات پر عمل کروائیں یہ سب مزاک نہیں ہے ساری دنیا پاگل نہیں ہے جو اپنے کاروبار سمیٹھ کر بیٹھ گئی ہے یہ وبا ہے یہ تیسری عالمی جردے کی ایمرجنسی ہے شاید اس سے بھی زیادہ کہ جن ملکوں نے وجہ دنی تھی وہ بھی اس میں تاک پاس کریں دوبارہ یاد کرا دیں وینٹلیٹر پہلی پاکسان میں ضرورت سے انتہائی کم تعداد بموی اثر ہیں وینٹلیٹر پاکسان میں مقامی طور پر تیار نہیں ہوتے درامت کرنے کرتے اس لئے یہ مہنگے ہیں ایک عام چھوٹا سا وینٹلیٹر بھی دس سے پندرہ لاکھ سے شروع ہوتا ہے اور پچاس لاکھ رقے کی مالیت تک بھی چلا جاتا ہے اور ان کو چلانے کے لیے بھی تجربتار اشخاص کی یعنی انیسٹیٹس کی ضرورت ہوتی ہے میں اور آپ نہیں لگا سکتے فرض کریں وینٹلیٹر اپرینٹ بھی کر لیتے ہیں تو اس کے چلانے والے ٹرینڈ افراد کہاں سے لائیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں حکومت میں پہلی چائنہ سے رابطہ کر رکھا ہے چائنہ سے حاصل کی جانے والی ٹی وی سہولیات میں وینٹلیٹر کا حصول جائے ہیں وہ سرے فیرس ہیں مزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چلان کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں گھنٹی کا نشان جو اس کے ساتھ آپ کو مزید اپ ڈیٹس ملتی رہے گی دنیا بھر میں وبا سے متاثر افراد کی تعداد دو لاکھ پچھتر ہزار سے بڑھ گئی ہے اور گیارہ ہزار سے زیادہ امواد ہو چکی ہے سب زیادہ امواد اٹلی میں ہونی جائے چار ہزار سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکی ہے پاکستان میں وبا سے متاثر افراد کی تعداد پانچ سو کر چکی ہے جبکہ تین ہلاکتے ہو چکی ہیں اس انفیکشن کا ٹیسٹ پوزیٹیو آنا مزاق نہیں ہے ہر شخص کو اسے سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے میں آپ کو ایک متاثرہ مریض کی رویدات سنا ہوں متاثرہ مریض کے مطابق میری حالیہ ٹرین ٹرائولنگ ہسٹری نہیں اور نہ ہی میں کس پار سے آنے والوں سے ملا لیکن وائرس مجھے یہی سے لگا اس سے آپ اس ماملے کی حساسیت کا انتاظہ لگا سکتے ہیں متاثرہ مریض کا وائرس کی حملے کی صورت میں ظاہر ہونے والی علامات سے متعلق کہنا تھا کہ مجھے تیز بخار نزلہ کشکاسی کلاسوکنہ اور کمزوری تھی اس مریض کا کہنا ہے کہ میں اپنے حلقہ باب میں جن سے ملا انہیں بتا دیا کہ وہ ان علامات میں نظر رکھیں اس متاثرہ مریض کا تعلق سن سے اور یہ پیغام عوام کی آگئی کہ ماسک استعمال کریں دوسرے شخص سے ایک میٹر کا فاصل رکھیں انتہائی ضبورت کے بغیر کھر سے نکلنے سے گریز کریں فیل وقت ہم پاکستانیوں کو یکسو ہو کر اس ورہ کا مقابلہ کرنا ہے پاک ایران سرحد اور وہاں موجود تان بالخصوص بروقت پریبنٹیو انتظامات کا متقاضی تھا کارنٹین اپنے تہیں ایک نظام ہے اس کی بے شمار جزیات ہیں مگر اس کا اطلاق ایران میں نظر نہیں آیا ائرپورٹس میں سکریننگ کے لیے جو حالات استعمال ہوئے اور تشکیز کے لیے کافی تھے کہ علاق افراد سرسری معاینے کے بعد کلیر ہو کر ائرپورٹس سے نکلتے رہے پتنی کیسے کافی تھے امانداری کا تقاضی ہے کہ یہ بھی ہے کہ انفیکشن جیسے پوران کا ذکر کرتے ہوئے ہم اپنے سماجی روائیوں کو بھی ذہن میں رکھیں بنیادی طور پر ہم ایک جلد باز قوم ہیں ری ایکٹیف قوم ہیں انفراضی طور پر خود کو پھنے خان بھی شمار کرتے ہیں اطلاعات اب یہ بھی آ رہی ہیں کہ بزاہر پڑے لکھے موزنس قواتین و حضرات نے انگلنڈ جیسے ممالک سے وبا کی ظاہری علامات کی زد میں آنے کے باوجود جہازے بیٹھ کر پاکستان آنے کو ترجیح دی یہاں دعوتوں میں شریک ہوتے رہے اور اپنے روائیے پر شرح افساری بھی محسوس نہیں کی اس حقیقت کو میں پھر بھی آپ کے آشکار کر دوں کہ اٹلی اورپ کا قدیم ترین ملک ہے اٹلی کے بڑے خوشحال اور تاریخی شہر اس ملک کے شمال میں ہیں اس ملک میں صحت عامہ کا نظام بھی جدید ترین ہے اس کے باوجود وہ وبا کا مقابلہ نہیں کر پائے پاکستان کی جپھی والی روایتیں جو ہیں نا وہ اٹلی کی ثقافت کے بڑے قریب ہیں اٹلی میں گزشتہ تین ہفتوں سے جو وحشت پیلی ہوئے سے ذہن میں رکھتے ہوئے پریونٹیو ہوئے ہمارے پاس ایک گامات لانگو کرنے کے لئے مناسب وقت موجود تھا ہم نے اس کو کھو دیا شاید ابھی بھی تھوڑا بہت وقت ہو پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں لیکن مکمل لوکڈاؤن غالباً آپ شاید جنوبی ہوئے ہیں انگامی صورت کے حال کا اعتراف کرنے میں ہچکچارٹ خطرناک ہو سکتی ہے ابھی تک دنیا بھر میں انفیکشن کے حوالے سے پیٹن جو آیاں ہے وہ یہ سمجھاتا ہے کہ چوروں کی طرح یہ دبے پاؤں آتا ہے کئی ہفتے گزر جاتے ہیں اس کے بعد اچانک وبا کی ضد میں آئے افراد کی تعداد بلکہ تریج بلد تریم ستا کی گرہ کو چھلتی مگران اس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد بھی بے شک بے تہاشہ اضافہ ہوتا ہے حقائق سے مسلسل آگے ہی اس وبا کا محصر ترین تدارک ہے اس زمن میں ہمارا روایتی میڈیا اپنی تمام پر کوٹائیوں کے بابجود حکومت کی بھرپور معاونت کو دل و جان سے مدد کرنے کے لئے کوشہ ہے اور میڈیا حقائق سے آگاہ کر رہا ہے تو اس کو اپنا دوست سمجھیں اپنا دشمن نہیں آپ نے اگر ابھی دکھ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیس کر لیں پیل آئیک آن کو پیس کریں تاکہ مزید اپ ڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اس پہ اپنی رائے ضرور دیجئے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا انٹلے نیکس ٹائم اللہ حافظ